اچھا اب ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ نیکیوں کے فوائد اور نیکیوں کے سمرات کیا کیا ہیں مفتی صاحب قبلہ فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں سب سے پہلے در راکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں ارشاد فرمائیں اللہ تعالیٰ ان پر عمل پیرا ہونے کی طرف نصیف فرمائیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ نیکی کے کام ہو آمال سالحہ ہو یا خیر اور برکتیں ہو یا عجر سواب ہو یہ سب کا سبنا یہ انسانی روح کی غزہ ہے کبھی بھی گناہ کرنے کے بعد روح مطمئن نہیں ہوتی اب بظاہر ہستے رہیں استرار رہتا ہے لیکن زمانہ ایک طرف ہو آپ چھوٹی سی نیکی کریں کوئی جارہ اپنے اس کی مدد کر دی دل کو سکون ملی کسی کو پتا ہی نہیں چلا لیکن دل ایسا سرور میں آتا ہے ایسا مطمئن ہوتا ہے تو یہ انسانی روح کی غزہ ہے جس طرح بدن کو اس کی غزہ جب ہم دیتے ہیں کھانا کھاتے ہیں پانی پیتے ہیں تو بدن کو جب غزہ دیتے ہیں تو بدن کو تقویت حاصل ہوتی ہے اسی طریقے سے جب روح کو ہم یہ غزہ دیتے رہیں گے روح بالیدہ ہوتی رہے گی تو روح میں بالیدگی پیدا ہوگی روحانی مدارج ہم تے کرتے چلے جائیں گے روحانی ترقی ہمیں حاصل ہوگی اور یاد رکھیں کہ دل کا سکون اور قلب کا دکچین ہے وہ نیکیوں میں ہیں وہ گناہوں میں نہیں ہیں جیسے حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہے کہ حضور عبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نکتہ پڑ جاتا ہے ٹھیک ہے نا اور پھر اس کے بعد جب وہ توبہ کر لے تو وہ سیاہ نکتہ ختم ہو جاتا ہے اور نیکیاں در نیکیاں کرتا رہے تو پھر وہ دل یوں سمجھ لیجئے کہ شیشے کی مانند پاکیزہ ہو جاتا ہے یوں سمجھ لیے بلکل پاک صاف ہو جاتا ہے بہت خوبصورت آپ بیان فرما رہے اور یہاں سننا ضروری ہے چونکہ ہماری اصلاح کا اس میں پہلو موجود ہے جس طرف مفتی صاحب اشارہ فرما رہے رئیس بھائی اس حدیث پاک کی روشنی میں کہ جب نکتہ پڑ جاتا ہے نا تو سیاہ پڑ جاتا ہے اچھا اب توبہ نہیں کی نیکیاں نہیں کی تو سیاہ ہی زیادہ ہوتی رہی یہاں تک کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہی دلوں کا زنگ ہے اور فرمایا نا کہ دلوں پر زنگ چڑ جاتا ہے صحابہ کرام نے اس کی یا رسول اللہ زنگ کیسے چڑتا ہے فرمایا کہ ہاں جیسے لوہے پر زنگ چڑتا ہے تو اس کی یا رسول اللہ یہ دور کیسے ہوگا فرمایا قرآن کی تلاوث سے اور کسرت کو موت کو یاد کرنے سے تو یہ ہے نا تو جب بندہ نیکیاں کرتا ہے توبہ کرتا رہتا ہے تو یہ قلب چمکدار ہو جاتا ہے مثل اینے کے ہو جاتا ہے روحانی بالیدگی پیدا ہوتی ہے روحانی تدقی کا صفحہ شروع ہو جاتا ہے روحانی امن و سکون ملتا ہے اور یہ وہ قیمتی دولت ہے کہ جس کو سرمایہ دار یا جس کے پاس بڑا پیسہ ہو وہ ڈھونتے ہیں کہاں کہاں مارے نہیں بھیتے لیکن یہ قلبی اتمنان انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا نہیں فرماتا یہ فقط نیکیاں نیکیاں کرنے سے اور ان کی حفاظت سے ہی پیدا ہوتا ہے اور یہ آپ دیکھیں کہ جتنی بھی صالحین ہیں ان کی تاریخ اڑا کر دیکھیں سیرت وہ سب نیکیاں کرتے بھی تھے نیکیوں کو سنبھالتے بھی تھے اور یہی وجہ ہے کہ جب ایسا نیک بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا اور صلف و صالحین سے یہ منقول ہے کہ جو نیک بندہ ہوتا ہے نیکیوں کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے حفظ و امان میں لے لیتا ہے اسے اپنی رحمتیں اس پر نزول فرماتا ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں قرآن کریم فرماتا ہے ان اللہذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوسی نزولا بے شک وہ لوگ جو ایمان والے ہیں آمال صالحہ کرنے والے ہیں تو ان کے لیے جنات الفردوس سے بطور مہمان نوازی کے ان اللہذین آمنوا وعملوا الصالحات کہ بے شکر جو ایمان والے اور آمال صالحہ کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ غیبی طریقے سے فرشتوں کے ذریعے حدیث پاک ہے اس کی دوشنی مرس کر رہا ہوں ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے اور آخری بات یہ کروں گا کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نیکیوں کو سنبھالنے والے ہوتے ہیں صرف ان کے مال کی حفاظت نہیں ہوتی صرف ان کی رزق حلانے برکت نہیں ہوتی بلکہ ان کی آنے والی جو نسلے ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس رزق کو بھی سنبھالتا ہے وہ جو گائیں والا واقع ہے سور بقرہ میں لرب العالمین نے سنبھال کر رکھا تھا اسی طریقے سے حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا جو واقع دیوار گرائی تھی خضر علیہ السلام نے تو وہ دیوار کے نیچے یتیموں کا مال مدفون تھا ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا